اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز تین چار اہم خبریں اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی میں ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بڑی اہم پیٹیشن اتزاز ایسن صاحب نے دائر کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ پیٹیشن کتنی اہم ہے اور اس کا اف کیوچر کیا نظر آرے اس کے اوپر بات کریں گے پھر عمران خان صاحب اور پیٹی آئی کے لئے ایک میں تو سمجھتی ہوں کہ نسبتاً اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ کہ جسٹس بابر صددار نے خود کو اس بینٹ سے الگ کر لیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی زمانتوں سے متعلق کیس کا جو ہے فیصلہ کرنے والا تھا اور اس بینٹ سے انہوں نے کیوں خود کو لیدہ کیا یہ ایک اہم سوال ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ایک اور آج کل پی ٹی آئی کے اگینسٹ نیا سکینڈل آج ہی آج بلاسٹ ہوا ہے جی اور وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا اور کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ سب چیزیں آج کے وی لاغ میں ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے اتزاز ایسن صاحب کی ایک اہم پیٹیشن سے بات شروع کرتے ہیں اتزاز ایسن صاحب نے اس سے پہلے ایک بڑی اہم پیٹیشن کی اور اس پیٹیشن کا فیصلہ بھی اتزاز ایسن صاحب کے حق میں آیا میں بات کر رہی ہوں ملٹری ٹرائلز کے خلاف جو انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ نے اتزاز ایسن صاحب کی جو درخواست تھی اس کو منظور کرتے ہوئے ملٹری ٹرائلز کو کل عظم قرار دیا اور بتایا کہ یہ انسان حقوق کے خلاف ہے لہٰذا کوئی ملٹری ٹرائلز کی گنجائش نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر تو اتزاز ایسن صاحب نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ جو تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اب اتنا ہی ایک سینسٹیو اور اتنا ہی اہم معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے مسنگ پرسنز کا تو اتزاز ایسن صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ایک ریٹ پیٹیشن دائر کر دی ہے اور ایک تو آپ جنرلی دیکھتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے کیس جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں جو کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے اور دیگر علاقوں سے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے شہری اکثر ہی یہ پیٹیشن دائر کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اس سلسلے میں مختلف پیٹیشنز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں جس کو ایمان مزاری صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں لیکن جو اتزاز ایسن صاحب نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے یہ خالص دن جو آج کل کی مخول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کیوں بیروکریسی کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آپ سمجھ لیجئے کہ پولیٹیشنز ہیں مختلف جماعتوں بلکہ مختلف تو نہیں خیر ایک ہی سمجھ لیں سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو جس طرح سے یہ لاپتہ کیا جا رہا ہے اور لاپتہ کر کے پھر اس کے بعد وہ کافی دن غائب رہنے کے بعد جس طرح سے آکے کچھ نہ کچھ پھر میڈیا پر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جس طرح سے وہ کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے لگتا ہے کہ بقاعدہ ایک مطلوبہ مواد جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اس سارے معاملے کو چیلنج کیا ہے اتزاز ایسن صاحب نے سپریم کورڈ فاکستان میں اور اس درخواست میں انہوں نے خاص طور پر جو حوالے دیئے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے امران ریاض خان کا بھی حوالہ دیا ہے جو کہ ایک بہت پرائم ایگزیمپل ہے کہ کس طرح سے ایک صحافی کو وکٹمائز کیا گیا ہے اور اتزاز ایسن صاحب نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے کتنے لمبے عرصے تک تقریباً ساڑھے چار مہینے تک امران ریاض خان کو لاپتہ رکھا گیا اور پھر ان کو اس طرح سے واپس بھیجا گیا ہے کہ وہ بلکل اس وقت بولنے سے قاسر دکھائی دیتے ہیں پھر اسی طرح سے اتزاز ایسن صاحب نے اس پیٹیشن میں حوالہ دیا ہے شیخ رشید احمد صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ جو اسمان ڈار صاحب ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے پھر صداقت اباسی صاحب اور اسی طرح سے فروخ حبیب صاحب یہ تمام وہ پولٹیشنز ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاپتہ ہوئے اور پھر وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے آ کر جو پھر سٹیٹ پرنٹس تھی ہیں تو وہ بھی آن ریکارڈ ہیں اور اسی طرح سے اگر بیڈیوکرسی کی بھی ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کے جو سابق پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان صاحب وہ بھی اچانک سے ہم نے دیکھا کہ لاپتہ ہوئے اور پھر کافی دن لاپتہ رہنے کے بعد تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ وہ لاپتہ رہے اور پھر اس کے بعد آ کر انہوں نے ایک بیان بھی سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر ریکارڈ کروا دیا پھر اسی طرح سے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے جو پنجاب اسیملی کے سیکیٹری تھے ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کس طرح سے پیدر پر مقدمات بنے اور وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں خیر پرویز الہی صاحب کو تو لاپتہ نہیں کیا گیا لیکن وہ جو سیکیٹری تھے وہ پنجاب اسیملی کے ان کو ضرور لاپتہ رکھا گیا تو اتزاز ایسن صاحب نے جو ریڈ پیٹیشن دائر کیا اس میں انہوں نے یہ تمام جو واقعات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بلکل اس پر دادرسے ہونے چاہیے کہ مزید کسی کو بھی اس طرح سے لاپتہ نہ کیا جائے جو لوگ لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کیا جائے اور اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ لاپتہ کروانے والے کون ہیں اور کن مقاصد کے لیے یہ لوگوں کو لاپتہ کروا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ سامنے آتے ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسا بیان دیتے ہیں جو کہ عمران خان یا ایک مقصود جماعت کے خلاف ہی جا رہا ہوتا ہے تو یہ سارا انہوں نے جو ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ پیٹیشن ہے بڑی سینسٹیف بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو نامعلوم افراد ہیں جو اندیکھے ہاتھ ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں اور اسی طرح سے یہ ملٹری ٹائلز کا جو معاملہ تھا یہ بھی بڑا سینسٹیف تھا اور اس میں تو خیر ادارہ جو تھا وہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ چاہتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سوالے سے کلیارٹی سے بات کی اور اسٹیبلشمنٹ میں آرمی چیف نے اس بارے میں کلیارٹی سے بات کی کہ وہ ملٹری ٹائلز چاہتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے نو مائی کے معاملات کیے تو اتزاز حسن صاحب نے بڑا رسک اور بڑا اہم جو تھا یہ فیصلہ کیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے اس مقدمے میں دیکھا اپنے کے فتح بھی حاصل کی تو اب یہ بھی اسی طرح ایک بڑا سینسٹیف معاملہ ہے کیونکہ ہم پیچھے کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے یہ پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لاپتہ ہوا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان موجودہ حالات میں اس قابل ہے اور اس میں کیا اتنے دبنگ جج موجود ہیں کیا اتنے بہادر اور دلیر جج موجود ہیں جو کہ اس رٹ پٹیشن کو سنیں گے اور کیا اگر یہ سماعت کے لیے فکس ہو بھی جائے تو کیا اس سے جو متعلقہ لوگ ہیں کیا انہیں سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے گا یہ ایک بہت اہم سوال ہے میں بہت زیادہ ماظرت کے ساتھ لیکن بہت پور امید نہیں ہوئی اس پیٹشن کو لے کر اس طرح کی پیٹشن پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے بھی پر جلتے ہیں اور بڑا مشکل ہے کہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو اور اگر یہ فکس ہو بھی گئی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بہت تیزی سے کوئی فیصلہ آئے گا اور اگر آیا بھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ جناب بڑے کوئی طاقت پر اداروں کے لوگوں کو کھٹہروں میں کھڑا کر دیا جائے گا تو مجھے یہ ماظرت کے ساتھ پاکستان میں ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو بہرحال اعتزاد حسن صاحب کی ایک اچھی کاوش ہے بلکل آئین اور قانون کے مطابق کاوش ہے کیونکہ انسانی حقوق کی ہر طرح سے حفاظت کو یقینی بنانا آئین اس بات کی ہمیں گیرنٹی دیتا ہے لیکن اس وقت تو خیر پاکستان میں ویسے ہی آئین موطل ہے تو لہٰذا اعتزاد حسن صاحب نے ایک بڑی اہم پیٹیشن تو فائل کی ہے لیٹس ہی کہ جو بڑے چیمپین بنتے تھے انسانیوں کو کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن صاحب تو دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کیا اس پیٹیشن کو انٹرٹین کرتے ہیں اور یہی قاضی فائز حسن صاحب جو کہ اداروں کو ان کے دائرہ اختیار میں رہنے کا سبق دیتے ہیں آپ نے دھرنا کیس جو فائز حسن صاحب کا ریٹن فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی اداروں کو اس بات کی اجازت نہیں آئیں دیتا کہ وہ آکے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں وہ اپنا کام کریں صرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ کاضی فائز حسن صاحب جو اس وقت بڑے دبانگ ہوا کرتے تھے کیا اب بھی وہ اتنی بہادری دکھاتے ہیں اور یہ کیس انٹرٹین کریں گے اور اگر کریں گے تو پھر کیسا بینچ بنتا ہے تو بہت کچھ ہے اس میں جی دیکھنا والا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہوتا ہے دوسرا جی اہاں معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی آج کے مقدمات میں سنوائی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک اہاں مقدمہ جو آج سننا جا رہا تھا وہ تھا جسٹس بابر ستار اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کے بینچ کے سامنے اور یہ معاملہ تھا جی نیاب کیسز کا نیاب کے دو کیسز توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ دو بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے اس میں عمران خان صاحب کو پہلے تو زمانتیں ملی ہوئی تھی لیکن پھر ادم پہروی کی بنیاد پر یہ زمانتیں خارج کر دی گئی تھی اب پی ٹی آئی کے وکلہ کی جانب سے درخواست یہ دائر کی گئی تھی کہ یہ جو درخواستیں جو زمانتیں خارج کی گئی ہیں ان کو بحال کر دیا جائے تو اس کیس کے اوپر جو تھی وہ آج سماعت ہو رہی تھی اس دوران پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اچھی خبر مجھے تو نہیں نظر آ رہی لیکن آپ دیکھئے اپنے طور پر کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنا جو تجزیہ اور جو آپزیویشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس میں جی جسٹس بابر ستار صاحب جو تھے وہ آمیر فاروق صاحب کے ساتھ موجود تھے آمیر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ان کا تو کردار اس وقت بڑا اوپن ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کو کسی طرح سے کوئی بھی ریلیف دیتے یا ایون انصاف دیتے نظر نہیں آتے ہیں لیکن بابر ستار صاحب نے جو ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ کیا تھا شہریہ رافریدی صاحب کے کیس میں اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے کیس میں تو وہ بڑا دبنگ فیصلہ تھا اور انہوں نے نہ صرف ان کی رہائی کو یقینی بنایا بلکہ ان لوگوں کو بھی لائن حاضر کر دیا جنہوں نے انہیں عدالت کے اکامات کے باوجود بار بار گرفتار کیا تو جسٹس بابر ستار کی اس وقت بڑی اس پر پذیرائی ہوئی تھی جسٹس بابر ستار کا اس کیس میں اس بینچ میں ہونا بہت حوصلہ افضا تھا پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ اگر آمیر فاروق صاحب کی طرف سے کچھ کوشش بھی کی جائے گی کہ وہ نہ ریلیف مطلوبہ دے سکیں بیٹے آئی کو تو بابر ستار صاحب اس میں موجود ہیں وہ یقیناً اس میں کوئی آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے لیکن آج انفورچنیٹلی بابر ستار صاحب جب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے تو اس دوران جب یہ آرگیومنٹ آیا سامنے کہ بھئی ایک بندہ تو آلیڈی گرفتار ہے جب چیرمن پیٹے آئی گرفتار ہیں تو پھر آپ ان کی زمانت کیوں چاہتے ہیں جب وہ آلیڈی گرفتار ہیں تو نیب بھی اسی کیس میں جا کر ان کے ساتھ پوچھ گچ کر لے انویسٹیگیشن کر لے تو اس پر نیب الگ سے گرفتاری کیوں چاہتا ہے اور جو پیٹے آئی کے وکلا ہیں وہ اس ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بوری زمانت کیوں چاہتے ہیں تو بابر ستار صاحب کا اس پر جو ریمارکس تھے وہ آپ کے ساتھ مشیر کر دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا موقف یہ کہ ایک شخص اگر گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی اسے گرفتار قرار دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ چونکہ دوسرے بینچز نے ان کی زمانتیں بحال کی بھی ہیں امران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جس بینچ نے ان کی زمانتیں بحال کی ہیں آپ یہ معاملہ بھی انہی کے پاس لے جائیں کیونکہ میرا موقف اس سے مختلف ہے اور یہ کہتے ہوئے جسٹس بابر ستار بینچ سے اٹھ گئے اور یوں یہ ڈیویجنل بینچ ٹوٹ گیا اب اس میں ایک تو جو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ اگر آپ ایک بینچ کے فیصلے سے نہیں بھی متفق ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بینچ سے ہی اٹھ جائیں آپ اپنے طور پر فیصلہ سنیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور خانون کے مطابق نہیں ہے یا آپ کی نظر میں کوئی اور فیصلہ ہونا چاہیے تو آپ وہ فیصلہ دیں لیکن بینچ سے اٹھ جانا کیس نہ سننا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی لیکن نورملی اب ہم یہ روایت دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جو ججز ہیں وہ جہاں پہ انکامفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ فوراں بینچ سے اٹھ جاتے ہیں حالانکہ انہیں اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے اگر وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو وہ اسی مطابق اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چونکہ یہ پولیٹیکل کیسز کے معاملات میں بہت زیادہ ایک تو کانٹورورشری کریئٹ ہو جاتی ہے پھر پریشرز بھی بہت ہیں تو اس بات کو بھی میرے پاس اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بابر ستار صاحب کے اوپر کوئی پریشر ہے یا نہیں ہے لیکن میں اپنے طور پر یہ سوچ رہی ہوں کہ اس بات کو خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا موجودہ حالات میں کہ جو بھی جج اس وقت عمران خان کو کوئی فیور دیتا ہے فیور نہ بھی دیں اگر وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر تو ہے اور پوچھنا کچھ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کہیں بابر ستار صاحب نے ممکنہ کسی پریشر کی وجہ سے تو نہیں خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تو اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اچھی خبر بہرحال نہیں ہے کیونکہ بابر ستار صاحب ایک انصاف پسند جج تھے اور بڑا انہوں نے clarity سے جو فیصلہ دیا تھا اس کے بعد اس بات کی تھوڑی امید تھی کہ وہ اگر پی ٹی آئی کے وکلا کیا کیس سن رہے ہیں تو ان کو انصاف فراہم کریں گے بھلے وہ کچھ بھی ہو لیکن بہرحال جی یہ آج ایک unfortunate ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے کہ انہیں یہاں سے کوئی انصاف نہیں ملا اب آج آتے ہیں پی ٹی آئی کے دور کے ایک سکینڈل کے حوالے سے آج جی ٹاسک ہے اس کو شروع ہو جائیں تو بالکل اسے طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاسک تھا وہ شروع ہو گیا اور مختلف چینلز پر جو مختلف particular صحافی ہیں وہ اس خبر کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی ٹی وی سکرینز پر نمودار ہو گئے اور انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اداروں کے خلاف ریاستی پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے سیاسی مخالفین کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پوری مہم تیار کی گئی تھی سوشل میڈیا پر اور اس کے لیے سات سو اسی میلین جو سوری الٹا بھن بول گی آٹھ سو ستر میلین کا جو ہے وہ اماؤنٹ بھی رکھا گیا اور اس میں انہوں نے پچیس سے چالیس ہزار تک مختلف لوگوں کو تنخواہ کے اوپر رکھا اور یہ پوری سوشل میڈیا کی جو ایک نفری تھی یہ بھرتی کی گئی اس بات کے لیے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور سرکاری وسائل سے جو تھا یہ سارا خرچہ کیا گیا جو کہ آٹھ سو ستر میلین ارب روپے کا تھا اب اس کے اوپر جو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بات کرنے والے کون ہیں یہ جیو نیوز پہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی زبان بول رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آمیران خان کے خلاف وہ اس کے ساتھ آئے پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ خبر اس پہ بریک کی اپنے چینل کے اوپر پھر اسی طرح سے اور جو چینلز ہیں ان کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی اور پھر سارے چینلز نے اس کو بڑا کوریج کا ٹائم بھی دیا اور اس میں پھر یہ سارا شور مچا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو تھا وہ پروپیگنڈا کیا پی ٹی آئی میں نے اچھا اب اس کی حقیقت کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک انویسٹیگیشن فیر سے ہونے چاہیے لیکن چونکہ اس وقت تو کوئی محول ہی نہیں ہے فیر انویسٹیگیشن کا تو بندہ یہ بھی کیا ڈیمانڈ کرے لیکن ایک بات اگر کومن سینس کی نظر سے دیکھ جائے تو میں اس بات پر بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہ بات کریں کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے یہ سارے لوگ بھرتی کیے گئے اب آپ کو میں ذرا یاد دلا دوں کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں تو سب سے زیادہ تنقید اس بات پر ہو رہی تھی کہ بھائی ریاستی ادارے اور پی ٹی آئی تو سب ون پیج پر ہیں تو اس وقت تو یہ لوگ سارے پی ٹی آئی کے جو سوشل ایکٹویس تھے سوشل میڈیا ایکٹویس تھے ان کو تو ویسے ہی افواج پاکستان اور دیگر اداروں سے بڑا پیار تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این والے پی ڈی ایم والے جب ان لوگوں کے خلاف یا باجوا صاحب کے خلاف اس وقت کے دور میں بات کرتے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا وہ اگناتک جو ان کا چل رہا تھا وہ کرتے تھے تو اس وقت کون ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا اس وقت یہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ آپ کو اداروں کو ڈیفینڈ کرتے میں نظر آتے تھے تو یہ ایک بڑی حجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں اداروں کے خلاف بھئی پی ٹی آئی کے دور میں تو بات ہی اس بات پر ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی اور ادارے جو ہیں وہ بان پیج بہن تو اس وقت تو تنکید ہی نہیں شروع ہوئی تنکید تو بعد میں کہیں جا کر یہ پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت آ چکی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے کس وقت ان کے خلاف تنکید کے لیے جو تھا وہ سارا مواد استعمال گیا تو پہلا تو اس میں کومن سینس ایک اس بات کو ہی ایکسپٹ نہیں کرتی اور پھر باقی اگر یہ آپ چیزیں دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ اب اس پہ جواب بھی دے رہے ہیں کہ بہت سارے جو اس میں اکاؤنٹس تھے وہ بیونیادی طور پر وہ اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی سے بلانگ نہیں کرتے تھے اور وہ اس وقت کے دور میں اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو امپورٹیٹ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چلا تھا اس سے پہلے تک پی ٹی آئی کے وہ بہت سارے اکاؤنٹس اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے تھے یہ جب پورا ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے بعد پھر ہمیں نظر آیا کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹ جو پہلے ایکٹیو نہیں تھے وہ پھر بعد میں ایکٹیو ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پوری ہمیں نظر آیا کہ فائٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر اور نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہے اور اس بات سے یہ بڑے خائف ہیں کہ یہ کسی طرح کابو نہیں آرہا اس کی وجہ سے ابھی تک ہم عمران خان کو ہرا نہیں پا رہے ہیں تو پوری توجہ اب یہ ہے کہ کسی طرح آپ سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس کے اوپر ٹوٹ پڑا جائے ابھی کل ہی میں یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لہور سے ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بلکہ میرا خیال ہے کوئی عہددار بھی ہے وہ شفقت صاحب ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے تو ڈاکٹر فرحان ورک صاحب کی پھر میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو اب ذرا الفاظ کو غور کیجئے گا سوشل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی بہت سارے لوگوں کو ادھر اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل کروایا جائے گا یہ الفاظ تھے ان کے اگزیکلی کوٹ ان کوٹ شامل کروایا جائے گا یعنی آپ کو پہلے سے کیسے بتا کہ بھائی یہ شامل ہونے والے ہیں that means کہ ایک پلان بن چکا ہے کہ اب جو اگلا کریک ڈاون ہے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر ہے اور پھر ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ادھرداروں کو لاپتہ کر کے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا کہ جو مین لیڈرز ہیں ان کو لاپتہ کروا کے بیانات دلوائے کے اسی طرح سے اسی پیٹرن پر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے لوگوں کو لاپتہ کر کے یا زور زبردستی کے پریشر ڈال کے ان کو ایک تو یہ کہ ان کے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کروا جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو پی ٹی آئی کے خلاف ہی الٹا اگینسٹ استعمال کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو یہ ایک پلان بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت سے یہ لوگ واقف ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اس وجہ سے ابھی تک یہ عمران خان کو اور ان کے فائٹرز کو شکست نہیں دے سکے تو اب اس محاذ کے لیے انہوں نے یہ پورا ایک پلان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پلان میں یہ کسیت تک کامیاب ہوتے ہیں اور اس کا پہلا جو لانچ کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں اب اس کا کیسے مقابلہ کرتی ہے جی پاکستان تیاریکن صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے لیکن بہرال ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بیانیا ان کے اگینس بنایا گیا تو اس سوشل میڈیا کی ٹیم نے اڑا کر رکھ دیا ہے چند گھنٹوں کے اندر تو یہی ان کو اصل میں جو بات ہے اس وقت کھل رہی ہے اب پیملن کی جو ٹیم ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو نظر آرہی ہے جس میں لی کی صحافی بھی بڑے پیش پیش ہیں جو کہ بڑا آج کل ایک جو ایک پورٹرے کر رہے ہیں امیج بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک پورا میں نے تیار کیا سامجھ لیجے پورا ایک ریسرچ وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ویلوگ میں شیئر کروں گی آپ ہی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنے خیال لکھیں اللہ حافظ